جو آپ پانا چاہتے ہیں وہ مانگنے سے نہیں ملے گا آپ کو اس کے لائک بننا ہوگا اس منوشی کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس صبر کی طاقت ہو غلط لوگ کی ہار اسی وقت تیہ ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ اپنے آپ چھپ ہو جاتے ہیں یہ آوشک نہیں کہ ہر ستھان پر ہم اتر دیں کچھ باتیں ہمیں ایشور کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جب ایشور اتر دیتا ہے تو سارا سنسار مون ہو کر سنتا ہے زندگی کو جنگل کے اس پیڑ کی طرح بناو جو ہر پرستیتی میں مستی سے جھومتا رہے آپ تب تک کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا جب تک کہ آپ کے ساتھ وہی بیوہار کیا نہیں جاتا اسی کو کرم کہتے ہیں جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے تب قدرت کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے اسی کا نام کان ہاں ہے پریورتن ہی پرکرتی کا نیم ہے اسی لیے جو پیچھے چھوٹ گیا اس کا شوک منانے کی جگہ جو آپ کے پاس ہے اس کا آنند اٹھانا سیکھئے کسی سے کسی بھی طرح کی پرتیسپردھا کی آوشکتہ نہیں ہے آپ سویم میں جیسے ایک دم صحیح سویم کو سویکاری جیون ملنا بھاگیا کی بات ہے مرتیو ہونا سمائے کی بات ہے پرنتو مرتیو کے بعد بھی لوگوں کے ردے میں جیویت رہنا یہ تو کرموں کی بات ہے آپ کی اپستیتی سے کوئی ویکتی سوین کے دکھ بھول جائے تو یہی آپ کی اپستیتی کا مہتو ہے پرسنتہ کی ابھیویکتی کہیں بھی کی جا سکتی ہے پرنتو پیڑا کو ابھیویکت کرنے کے لیے کوئی خاص اپنا چاہیے ہوتا ہے بھگوان سے پیار اور انسان سے پیار میں کیا فرق ہے انسان سے پیار کرنے پر وہ ہماری کمزوری بن جاتا ہے اور بھگوان سے پیار کرنے پر وہ ہماری طاقت بن جاتا ہے بانسوری نہ سورن کی ہوتی ہے نہ رتن کی پرنتو ان کے سور ہر کسی کے من کو اپنی اور کھینچ لیتے ہیں ویسے ہی جب منوشے کے بانی اور کرم سندر ہو تو اسے باہری بناوٹ کی آوشکتہ نہیں بانسوری کی طرح وہ بھی ایشور کو پریہ ہوتے ہیں اگر آپ کی سمسیہ جہاز جتنی بڑی ہے تو بھولے نہیں پربو کرپا ساکر جتنی بڑی ہے پرسنتہ کے لیے بہت کچھ اکتر کرنا پڑتا ہے ایسا ہم سمجھتے ہیں کینٹو واسطوکتہ میں پرسنتہ کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ایسا انبھو کہتا ہے اپنی ورطمان اپری عوستہ سے مکت ہونا چاہتے ہو تو اپنی مانسک نربلتہ کو دور کرو مضبوط منستحتی کے ساتھ ہی پریورتنشیل نرنائے لیے جا سکتے ہیں دوسروں کو نیانترت کرنے والا شکتی شالی ہو سکتا ہے لیکن سوینگ کو نیانترت کرنے والا اس سے بھی ادھک شکتی شالی ہوتا ہے منوش یا کوئی بھی جیو اپنے بھاگی کا نرماتہ خود ہوتا ہے جو جیسا کرم کرتا ہے اس کا ویسا ہی بھاگی بن جاتا ہے پرم سو بھاگی شالی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بھوجن کے ساتھ بھوک بھی ہو بستر کے ساتھ نیند بھی ہو دھن کے ساتھ دھرم بھی ہو اور وششتتہ کے ساتھ ششتتہ بھی ہو اہنکار منوش سے وہ سب کرواتا ہے جو انت میں اسی کے وناش کا کارن بنتا ہے اس لیے جیون میں جتنا جلدی ہو سکے اپنا اہنکار تیاغ دے درڑھ اچھا شکتی وہ شستر ہے جس کے ساتھ تمہارے گھیان اور کشمتہ میں آشچر جنک پریورتن آتا ہے کلیوک چل رہا ہے اس لیے یہ وچار دل سے نکال دیجئے کہ بنا مطلب کے کوئی آپ سے رشتہ رکھے گا اپنے پاس ایسا ضرور کچھ بچا کر رکھئے کہ لوگ اسے پانے کے لیے آپ سے جڑے رہے خود کو خالی مت ہونے دینا کیونکہ لوگ خالی چیزوں کو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں زیادہ خوش ہونے پر اور زیادہ دکھی ہونے پر نرنے نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں پرستیتیاں آپ کو صحیح نرنے نہیں لینے دیتی ہیں جو آپ سے جلتے ہیں ان سے گھرنا مت کیجئے کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ سویکار کر چکے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں کسی کو ڈر ہے کی بھگوان دیکھ رہے ہیں اور کسی کو وشواس ہے کی بھگوان دیکھ رہے ہیں جو ویقتی سپشٹ ساف سیدھی بات کرتا ہے اس کی وانی تیور ایوام کٹھور ہوتی ضرور ہے لیکن ایسا ویقتی کبھی کسی سے چھل نہیں کرتا آنکھ میں پڑا ہوا تنکا پیر میں چھبا ہوا اور روئی میں دبی ہوئی آگ سے بھی زیادہ بھائنک ہے ہردے میں چھپا ہوا کپٹ نہ ڈر نہ اہنکار نہ کوئی ٹھور ٹھکانا ماتھی تھا میں ماتھی ہی ہوں اور پھر ماتھی ہو جانا ہمیں اپنی گلتیوں کی سزا ترنت بھلے ہی نہ ملے پر سمعے کے ساتھ کبھی نہ کبھی ملتی ضرور ہے زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ آپ نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے سکھ میں سو ملے دھوک میں ملے نہ ایک سات کشٹ میں جو رہے وہی مطر ہے نیک دوسرا کتنا برا ہے اس کا اندازہ ہر کوئی لگا لیتا ہے لیکن خود کتنے برے ہیں اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے لوگ افسوس سے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں اور خود خود سے پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے ہیں گیتہ میں شریف کرشن نے کہا ہم جو لوگ تمہاری برائی کرتے ہیں کریں گے چاہے تم اچھا کرو یا برا اس لیے شانت رہ کر اپنا کرم کرتے رہو نندہ سے مت گھبراو نداوسی کی ہوتی ہے جو زندہ ہے مرنے کے بعد تو صرف تاریف ہوتی ہے انے کو نیانترد کرنے کے ستھان پر جس دن تم سویم کو نیانترد کرنا سیکھ لوگے تمہارے ادھکتر دکھوں کا اندھ سوتا ہی ہو جائے گا گروہ سے گھان سیکھو پتا سے سنگھرش سیکھو اور ماں سے سنسکار باقی جو بچا ہے وہ یہ دنیا سیکھا دے گی پریمکہ کو خوش دیکھنے کے لیے اسے اپنے پریم سے مکت کر دینا بھی اندھ پریم کا ایک پرمان ہے کوئی آپ کو غلط سمجھے تو اسے پرتکریہ شبدوں سے نہیں اپنے اتم کرموں سے دو کیونکہ کرم کی دھونی شبدوں سے کئی گناہ زیادہ پرکھر ہوگی سمائے منوشی کے بنائے مارگوں پر نہیں چلتا منوشی کو سمائے کے دکھائے مارگوں پر چلنا پڑتا ہے اسی کو نیتی کہتے ہیں وہ ویقتی جو کسی کے ہردے میں وپرید پرستیتی سے لڑنے کا ساحس جاگریت کرتا ہے وہ سب سے بڑا ویدیہ ہوتا ہے سوارت سے رشتے بنانے کی کتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی نہیں بنتے اور پریم سے بنے رشتوں کو کتنا بھی توڑنے کی کوشش کریں وہ کبھی نہیں ٹوٹ نشچل پریم اور اکھنڈ بھکتی دیویتا کو پرابت کرنے کا سب سے سرلم آدھیم ہے سچا پریم اکیلے پن میں بھی پریم کا آبھاس دلاتا ہے جبکہ دکھاوے کا پریم ساتھ رہ کر بھی اکیلے پن کا احساس کرواتا ہے سمائے کبھی نہیں رکھتا آج یدی برا چل رہا ہے تو کل اوشش اچھا آئے گا منوش پرائیوں سے ملا سممان اور اپنوں سے ملا اپمان کبھی نہیں بھولتا جیون میں ہر موقع کا فائدہ اٹھائیے پرنتو کسی کی مجبوری کا نہیں جب سمسیاؤں پر دھیان لگاؤگے تو لکش دکھنا بند ہو جائے گا جب لکشے پر دھیان لگاؤگے تو سمسیاؤں دکھنی بند ہو جائے گی کرم ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارا ستھان کسی کے شراب میں نہیں پراتھناوں میں ہو جھوٹے پر وشواس اور وشوست پر بھی وشواس سہسا نہیں کرنا چاہیے جو لوگ من میں اترتے ہیں انہیں سنبھال کر رکھیے اور جو لوگ من سے اترتے ہیں ان سے سنبھال کر رہیے چکر ویوب رچنے والے ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں کل بھی یہ ستھ تھا آج بھی یہ ستھ ہے کیول آتم وشواس ہونا چاہیے زندگی تو کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے ہر دھوکے سمیے کے بعد سکھ کا سمیے اوشی آتا ہے اصفل لوگوں کے پاس بیٹھا کرو ان کے پاس اہنکار نہیں انبھاو ہوتا ہے ہر سمسیہ کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے اگر شانت دماغ سے اس پر وچار کریں تو کسی نے ایشور سے پوچھا تمہارے سب سے نزدیک کون ہے ایشور نے کہا وہ انسان جس کے پاس بدلہ لینے کی شکتی ہو اور اس نے پھر بھی ماف کر دیا ہو صدیو ایشور پر وشواس رکھئے تمہیں اس سے اتم دی پریم کا لکش ملن ہونا ہو پرنتو انتکال تک ایک دوسرے کے ہردے میں سماننیے بنے رہنا اوشیہ ہو چاہیے خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو پر غم ہمیشہ بھروس مند انسان کے ساتھ بانٹنا چاہیے پیڑا جیون کا ابھینا انگ ہے پیڑا کو بینہ سویکارے جیون کی پرکلپنا سمبھو ہی نہیں میں ہر روپ میں تمہارے لیے آتا ہوں مجھے ڈھونڈو مت کیول پہچانو جب ہم اپنی چنتہ کو آستھا میں پریورتت کر دیتے ہیں تب ایشور بھی ہمارے سنگھرش کو آشیرواد میں پریورتت کر دیتے ہیں اپمان پریم کی گریمہ کو بھنگ کرتا ہے تم سے پریم کرنے والا کبھی بھی تمہارا اپمان نہیں کر سکتا جو جتنا شانت ہوتا ہے وہ اتنا ہی ادھک بuddھی کا پریوک کرتا ہے دھہر یہ رکھنا نراش مت ہونا کبھی کیونکہ جس نے تم کو لکھا ہے وہ برمانڈ کا سب سے بڑا لیکھک ہے جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو دو سمجھ لینا اس ایشور نے تھام رکھا ہے کسی کے دل کو اتنا مت دکھاؤ کہ اس کے اندر رہنے والا پرماتما بھی دکھی ہو اٹھے شانت بنے رہو جب تک تمہارا صحیح وقت نہیں آ جاتا دولت صرف رہن سہن کا طریقہ بدل سکتی ہے بدھی نیتی اور تقدیر نہیں سنسار میں تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے سب اپنے سوارتھ کے کارن ہی تم سے جڑے ہوئے ہیں اور جب تک انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے تب تک اس میں پرماتما کے پرتی پریم اور وشواس نہیں اتپنہ ہوتا ہے کسی بھی ویکتی کو اچھے سے جانے بینا دوسروں کی باتیں سن کر اس کے پرتی کوئی دھارنہ بنا لینا مورکتا ہے کسی کو زندگی میں اتنی ہی جگہ دو جتنی کی وہ تمہیں دیتا ہے ورنہ یا تو تم خود روگے یا وہ تمہیں رولائے گا صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی گلتیوں سے بھی سیکھو کیونکہ لکش بڑا ہے اور سمیں کم کوئی بھی کٹھنائی منوشے کے ساحس سے بڑی نہیں ہوتی ہار تو تب ہوتی ہے جب منوشے اپنے ساحس سے ہار جاتا ہے جیون ایک مہا بھارت ہے یہاں کرن جیسے مطر چننے پڑتے ہیں کرشن جیسے مارک درشک اور خود ارجن جیسے سروشریشت ہو کر لڑنا پڑتا ہے مورک دوسروں پر ہستے ہیں بدھیمان خود پر ہستے ہیں چنتہ کرنا چھوڑ دو کیونکہ انت میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر ٹھیک نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ ابھی انت نہیں ہوا ہے خوشیاں چندن کی طرح ہوتی ہیں دوسروں کے ماتھے پر لگاؤ تو انگلیاں اپنی مہکتی ہیں کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کرو کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں جس کی گتی اور گتی ستی کی ہو اس کا رتھ آج بھی شری کرشن چلاتے ہیں جب بھگوان منوشی کی پریقشہ لیتے ہیں تب وہ منوشی کا سامرتھیے بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ادھک بدھیمان ہو اور طاقتور بنے ستری کا ارث کیول سوندریا اور کرونا ہی نہیں اپی تو وہ پرچندتہ بھی ہے جو آوشکتہ پڑھنے پر سب کو دھوست بھی کر دے دو پل کے گسے سے پیار بھرا رشتہ بکھر جاتا ہے جب سمجھ آتا ہے تو وقت نکل جاتا ہے انتراتما کو کچھ غلط لگے تو اس پر وچار اوشک کرنا کیونکہ یہ انتراتما ہی ہے جو تمہاری واسطوکتہ بھلی بھانتی جانتی ہے لمبے سمیں تک بھاوناوں پر قابو پانے کی اسمرت ہتاہی حداشہ کو جنم دیتی ہے جس ویکتی کے من میں ہر سمیں کیول پرماتما ہی بسے ہو اور ان سے بڑھ کر دنیا میں اس کے لیے انی کوئی نہ ہو وہی بھکت ہے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ جو بھکت کےول میرا ہی ہر پل چنتن کرتے ہوئے انی کوئی بھی بھاو کو اپنے بھیتر نہیں لاتا اور کےول میرا ہی پوجن کرتا ہے ایسے نیرنتر پرماتما سے جڑے سادھکوں کی سادھنا کی رکشہ میں سوائم کرتا ہوں جیون میں کچھ سمرتیوں کا وسمارن آوشک ہوتا ہے بہت پیڑا پاتے ہیں وہ جنہیں سب کچھ سمرن رہتا ہے شڑے انتر سے سفلتا حاصل کی جا سکتی ہے لیکن شریشتہ نہیں پریم بھا نربیق بھاو ہے جو بل یا بھائے کے آدھیم نہیں ہوتا بل پوروک آپ کسی کو اپنے آدھیم کر سکتے ہیں پرنتو اس کے حردے کو نہیں جیت نشچت ہو تو کائر بھی جنگ لڑ لیتا ہے بہادر تو وہ لوگ ہیں جو ہار نشچت ہو پھر بھی میدان نہیں چھوڑتے یہ رشتے بھی عجیب ہے بینا وشواس کے شروع نہیں ہوتے اور بینا دھوکے کے ختم نہیں ہوتے کئی بار سمبند سندے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں آوشک نہیں کسی کے لیے لگایا گیا ہمارا غلط انمان ہر بار صحیح ہو ہم سب آتمائے ہیں اور یہ زندگی ہم آتماؤں کے لیے ایک امتحان ہے اپنے اندر سے اپنے سب سے اچھے سوروک کو باہر نکالنے کا چھوٹی سی انگلی پہ پورا گووردھن پروت اٹھا لینے والے شری کرشن بانسوری کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں بس اتنا ہی انتر ہے پراکرم اور پریم میں سویکار کرنے کی ہمت اور صدھار کرنے کی نیت ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے ہمیں کتنے لوگ پہچانتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا کیوں پہچانتے ہیں یہ معنی رکھتا راد ہے راد ہے ایک اتم جیون کے لیے یہ سویکار کرنا آوشک کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا خود سے بحث کروگے تو سارے سوال سلج جائیں گے اگر دوسروں سے کروگے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے جب منوشہ اپنی گلتی کا وقیل اور دوسروں کی گلتیوں کا جج بن جاتا ہے تو جیون میں فیصلے نہیں فاصلے ہو جاتے ہیں مٹانے سے مٹھتے نہیں یہ بھاگیے کے لیک کرم اچھے تو کرتا چل پھر ایشور کی مہمات ایک اس سے مر ڈڑرو جو واسطوک نہیں ہے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا جو واسطوک ہے وہ ہمیشہ تھا اور اسے کبھی نشت نہیں کیا جا سکتا اہنکار میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی گلتیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھی باتیں کبھی کبھی کسی انسان کا موہ بیقتی کو اس طرح سے گھیر لیتا ہے کہ اسے بھرم سویکار ہوتا ہے پرنتو رشتے کے ختم ہونے کا ست یا نہیں پرکرتی کے پرتی جاگرد ہونا سیکھئے اگر آپ یہ نہیں سیکھتے تو پرکرتی آپ کو بہت کھرورتہ سے سکھائے گی سمبندھوں کی سلائی اگر بھاوناوں سے ہوئی ہے تو ٹوٹنا مشکل ہے اور اگر سوارت سے ہوئی ہے تو ٹکنا مشکل ہے جب بھی وناش ہونے کا پرارمب ہوتا ہے شروعات وانی کے سنیم کھونے سے ہوتی ہے اگر لوگ تمہاری نندہ کرتے ہیں تو ان کا دھنیواد کرو کیونکہ وہی تو تمہیں بار بار یاد کسی کی یاد اگر بار بار ستائے تو سمجھ لینا جو رشتہ ہمیں رولا دے اس سے گہرا کوئی اور رشتہ نہیں اور جو رشتہ ہمیں روتے ہوئے چھوڑ دے اس سے کمزور کوئی اور رشتہ نہیں ایک سچے مطر کا ساتھ اسمرتتاؤں میں بھی سمبھاونائیں لے کر آتا ہے پرشنسہ ہردے سے ہستکشیپ مستشک سے اور پرتکریہ ویویک سے کرنے میں ہی سمجھداری ہے انیتہ مون ہی سربوتتم ہے گیتہ میں لکھا ہے تم اس سنسار میں کسے کھونے سے ڈر رہے ہو جبکہ اس سنسار میں تمہارا کچھ ہے ہی نہیں جیون بہت چھوٹا ہے اسے جیو پریم دورلگ ہے اسے پکڑ کر رکھو کرود بہت خراب ہے اسے دبا کر رکھو بھائے بہت بھیانک ہے اس کا سامنا کرو سمرتیاں بہت سکھد ہیں انہیں سنجو کر رکھو اگر آپ کے پاس من کی شانتی ہے تو سمجھ لینا آپ بھاگشالی ہیں جب آپ اکیلے میں بھی مسکرانے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ واقعی بہت خوش ہیں سمرتیاں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی یہ آپ کے کرموں پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کسی کے حردے پر کس طرح کا پربھاو چھوڑ جاتے ہیں دوسروں کے بارے میں جیسی آپ کی سوچ رہے گی ویسی ہی سوچ لوگ آپ کے بارے رکھیں گے ارثات تات پر یہ ہے کہ جیسی سوچ آپ خود کے لیے چاہتے ہیں ویسی ہی سوچ دوسروں کے بارے میں رکھیں اپنے شبدوں کو سندر رکھئے کیونکہ ویقتی چلے جاتے ہیں پرنتو ان کے کہے شبد رہ جاتے ہیں ایک بار ارجن نے شری کرشن سے کہا اس دیوار پر کچھ ایسا لکھو کہ خوشی میں پڑھوں تو دکھ ہو اور دکھ میں پڑھوں تو خوشی ہو پربھو نے لکھا یہ وقت گزر جائے گا جات پانتی کل دھرم بڑھائی دھن بل کٹم گون اور چرط ان سب کے ہونے پر بھی بھکتی سے رہت منوشی کیسا لگتا ہے جیسے جلہین بودل شو بھاہین ڈکھائی پڑتا ہے جو ویقتی کسی کی نظر میں برا نہیں ہے سمجھ جانا وہ چالاک ہے اور وہ کسی کا سگا نہیں ہے راون نے کیلاش پروت اٹھا لیا تھا وہ کیول شیو کی بھکتی کے کارن باقی اہنکار سے تو انگد کا پاو بھی نہیں اٹھا پایا تھا جائے شری رام وہ دیکھتا سب ہے بس فیصلے کچھ دیر سے کرتا ہے تمہیں تمہارے حق کا ایک دن ضرور ملے گا لوبھی کو وستو بھینٹ کر شکتی شالی کو ہاتھ جوڑ کر مورکھ کو سممان دے کر اور ودوان کو سچ بول کر سنتشت کیا جاتا ہے سنی سنائی باتوں پر مجھے وشواس نہیں کیونکہ لوگ آپ کو وہ باتیں نہیں بتاتے جس میں وہ خود گددار تھے اتردائیتو کا مطلب ہے کہ آپ جیون میں اپنی سروت تمک شمتہ سے اس ستتھی کا سامنا کرنا اپنے پاپوں کے پھل سے تو گنگا پتر بھیش میں بھی نہ بچ پائے اور تم سوچتے ہو کہ کیول گنگا نہانے سے تمہارے پاپ دھول جائیں گے وہ ماں جو بالپن میں آپ کے ہر انکہے بھاو کو سمجھ لیتی ہے پریاس کیجئے جیون میں کبھی بھی انہیں اپنی خوشیوں کے لیے آپ کے سمکش یاچنا نہ کرنی پڑے جسے اکیلے میں رو کر چپ ہونا اور اپنا درد چھپانا آتا ہے وہ انسان آج دنیا میں سب سے طاقتور ہے پرماتما کیول ایک ہی بھاشا کو سمجھتا ہے مون بھوجن کی قیمت بھوک سے ہوتی ہے اور پربو کی قیمت دوک سے ہوتی ہے ستھی کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ستھی ہوں کنٹو جھوٹ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیول میں ہی ستھی ہوں راوان براہمن ہو کر بھی اسور بن گیا اور شبری دلت ہو کر بھی دیوی آپ کی نیتی صرف آپ کے کرموں سے تیہ کی جاتی ہے جنم اور جاتی سے نہیں تلسی بھرو سے رام کے نربھے ہو کر سوئے انہونی ہونی نہیں رام کرے سو ہوئے شری رام نے بہت سے بلیدان دے کر پرجا کو سنتوشت کرنا چاہا لیکن پرجا سنتوشت نہیں ہوئی سیکھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کو دوہک مرد دو پیار میں طاقت ہے دنیا کو جھکانے کی ورنہ کیا آوشکتہ تھی شری رام کو جھوٹے بیر کھانے کی تیاغ دی سب خوشیاں پتا کا مان رکھنے کے لیے رام جی نے بہت کچھ کھویا شری رام بننے کے لیے دوستوں یاد رکھنا ماں تو نو مہینے بچے کو پالتی ہیں لیکن باپ زندگی بھر بچے کو پالتا ہے ماں تو صرف سوچتی ہیں آج میرا بیٹا کیسے کھانا کھائے گا لیکن باپ سوچتا ہے میرا بیٹا زندگی بھر کیسے کھانا کھائے گا باپ کی اصلی دولت تو آپ ہو کبھی دل مد دکھانا شکتی چاہیے تو جھان حاصل کرو اور سممان چاہیے تو چرطر اچھا کرو راوڑ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جو بیٹ گیا بدھیمان اس کا شوک نہیں کرتے کرمیو کی بھوشی کی چنتہ نہیں کرتے بدھیمان یہ دھیان دیتے ہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے ارثات جنہیں اپنی محنت پر یقین ہوتا ہے وہ بھوشی کی چنتہ نہیں کرتے اور ابھی کیا کرنا ہے اس پر دھیان کے اندرت کرتے ہیں سیتہ ہرن کے بعد مندودری نے راوڑ سے پوچھا کہ آپ چاہتے تو رام کا ویش بنا کر آسانی سے سیتہ کو لا سکتے تھے پر آپ نے سادھو کا ویش ہی کیوں لیا راوڑ بولا جب میں نے رام کے ویش کے بارے میں سوچا تب ہر ستری مجھے ماں جیسی دکھی اس لیے میں نے وہ روپ دیاغ دیا پر سادھو کے روپ میں میں سماج کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس روپ پر آپ کا سروادھک وشواس ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سنسار میں کوئی بھی منوش سرب گن سمپن نہیں ہوتا اس لیے کچھ کمیوں کو نظر انداز کر کے رشتے بنائے رکھئے لڑانے اور بھڑکانے والوں سے سنبھل کے رہے ان کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن لڑنے والوں کا سرب ناش ہو جاتا ہے میگنات کی یہ بات دل چھوک ہو گئی جب ماتا نے میگنات سے کہا پتر بھگوان کی شرن میں چلے جاؤ تب میگنات نے کہا پتا کے لیے سب کچھ چھوڑنا تو سویم شری رام نے سکھایا ہے مہتوپون یہ نہیں کہ راون ودوان تھا مہتوپون یہ ہے کہ ایک ودوان بھی راون ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی کام کریں تو اسے کرتب وی بھاو سے کریں پرشنسہ کی اپیکشہ نہ رکھیں پرشنسہ کی اچھا ہمیشہ کام سے وچلت کرتی ہے ممکن نہیں ہر وقت مہربان رہے جدنگی کچھ لمحے جینے کا تجربہ بھی سکھاتے ہیں ایک چیز جو روز گھٹ رہی ہے وہ ہے آئیو ایک چیز جو روز بڑھ رہی ہے وہ ہے ترشنہ ایک چیز جو صدا ایک سی رہتی ہے وہ ہے ودھی کا ودھان ودھاتا کی عدالت میں وقالت بڑی پیاری ہے خاموش رہیے کرم کیجئے آپ کا مقدمہ جھاری ہے اپنے کرم پر وشواس رکھئے راشیوں پر نہیں راشی تو رام اور راون کی بھی ایک ہی تھی لیکن نیتی نے انہیں پھل ان کے کرم انسار دیا جس نام سے پتھر بھی تیر جاتے ہیں جس نام سے پاپی بھی بیکنٹ کو پا جاتے ہیں یہی ہے جیون کا آدھار پریم سے بولو جائے شری رام پتی برطہ ستری کے آنسو دھرتی پر بیکار نہیں گرتے وہ ان کا وناش کرتے ہیں جن کے کارن وش وہ آنکھوں سے باہر نکلے ہاتھ میں تلوار ہیں وانی کی بھی دھار ہیں پھر بھی رہتے شاند ہیں کیونکہ شری رام کے سنسکار ہیں کس مٹی کے بنے تھے وہ لوگ جو اپنوں کی چٹیوں کا مہینوں انتظار کیا کرتے تھے آج کل تو کچھ دن بات نہ کرو تو لوگ رشتے ہی بدل لیتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رات ہے کرشنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں